ایم پی بی ان دور میں آؤٹسورس کرمچاریوں سپ پی ایف کے نام پر دہرہ پیسہ لینے کا ماملہ سامنے آیا ہے پترکار وارتہ کرتے ہوئے عبدیش بھارگو نے اس گھوٹالے سے جڑی کئی پرت پترکاروں کے سامنے کھولی دیکھیں یہ خاص رپورٹ پترکار وارتہ کرتے ہوئے آئسنا کے ادھرکش عبدیش بھارگو نے بتایا کہ ایم پی بھی ان دور میں آؤٹسورس کرمچاریوں سے پی ایف کے نام پر دوہرہ پیسہ وصولہ گیا ہے وہی اب اس پورے معاملے کو لے کر بھارگرد نے شکایت کرنے کی بات کہی ہے میں پترکاروں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جنتہ کے پسینے کی کمائی جو ٹیکس کے روپ میں سرکار کے پاس جاتی ہے اس کا صدوبیوں ہونا چاہیے دروبیوں نہیں ہونا چاہیے چونکہ پسچم بددد بطرن چھتر ان دور میں مین پاور سپلائی جو ہوئی تھی آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کی اس میں پی ایف کے نام پر دوہرہ پیسہ لیا گیا ہے پی ایم آر پی وائی یوزنا یعنی پرسان مندری روزگار پرسان یوزنا میں کسی بھی مزدور سے کسی بھی کرمچاری سے جس کی الپا ہے اس کا سرکولر ہے وہ پیسہ بھارت سرکار دے گی لیبر منسٹری دے گا اور وہ پیسہ کسی ایمپلائی سے انسدان میں نہیں کٹا جائے گا لیکن انہوں نے بجلی بھاگ سے وہ پیسہ برسول کیا اور وہی پیسہ پی ایپ کمیسنر چونکہ لیبر منسٹری کے بیہاب میں وہ پیسہ ایڈیس کرتا ہے تو اس سے بھی کیا اور انہوں نے یہ خفلہ کیسے کیا کہ پہلے انہوں نے پی ایپ کمیسنر سے وہ بینیفٹ لے لیا پھر اسی بلکل لے جا کر فوٹو ساپ میں اور اس کو ایڈیٹ کر کے آپ چاہیں تو کیمرے میں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں گے تو اس نے انہوں نے لے جا کر اس کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد بجلی بھی بھاگ سے کہ ہم نے پی ایمار پی وائیوز نا کا لاب نہیں لیا ہے آپ ہم یہ انسدان کا پیسہ دے ان سے لے لیا وہ پیسہ کمپنی کے پاس گیا اس طریقے سے انہوں نے تین سال تک اچھا دیکھئے جب ایک بار اس کی سکایت ہو گئی تو ان کو دوہزار بیس میں جب ٹھیکہ رینیو ہو رہا تھا ان کو بلیک لسٹیٹ کرنا چاہیے تھا جب پی اپ کمیسنر لکھ چکا تھا کہ اس میں آپ چار سو بیسی کی ریپورٹ کریے دھوکہ تھڑی کی دھارائیں لگوائیے اس میں ایف آئی آر کریے آپ نے ایف آئی آر نہیں کی بلکہ اس سمجھ میں یہاں سی ایمڈی تھے وہ آج اوڑ جا سچیو ہیں اور اس سمجھ میں یہاں ریجنل کمیسنر پی اپ تھے جن کو یہ دیکھنا چاہیے مانٹرنگ کرنا چاہیے تھا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی امیت تومر یہاں پر سی ایمڈی ہیں پسچے مدل پیزنٹھ کے ان کا کہنا ہے کہ میرے سنگیان میں ہی نہیں ہے یعنی اتنی بڑی کارروائی چلی میں آج آپ کے سامنے 60 پیس کا ڈاکومنٹ دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں میرے سنگیان میں نہیں ہے تو آپ کہہے کہ سی ایمڈی ہیں تو یہ پیسہ 12 کروڑ کا گھوٹالا یہ صرف ہم نے تین سالوں کا پکڑا ہے اور ابھی ہمیں پورے باؤچر نہیں ملے ہیں جتنے باؤچر ہمارے ہاتھ لگے آٹی آئی میں میں جتنے ڈاکومنٹ دے رہا ہوں سب میں سی لگی ہے دیکھئے ساری سرٹیفائیڈ کوپیز ہیں ڈیپارٹمنٹ سے یہ سب میں ایسی سی لگی سرٹیفائیڈ کی ساری سرٹیفائیڈ کوپیز ہیں اس میں ایک بھی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی یہ کہہ کہ یہ جھوٹا ہے یا کوئی یہ کہہ کہ یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے بہرحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس گھوٹالے کے اجاغر ہونے کے بعد اب آگے کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے بیرو ریپورٹ ایمپی نیوز اندور